اچھا تو ایکنومکس کے اندر جو تو ٹرمز ہم بہت زیادہ فریکوینٹلی یوز کریں گے انہوں سے ایک کا نام ہے سپلائی اور ڈیمانڈ عام طور پر ہم ان دونوں ورڈز کے مطلب سمجھتے ہیں کہ جی سپلائی کیا چیز ہوتی ہے کسی بھی چیز کی سپلائی مارکٹ کے اندر آتی ہے ہم اس کو سپلائی کہتے ہیں کسی بھی چیز کی مارکٹ کے اندر ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم اس کو جی وہ ڈیمانڈ کے نام سے جانتے ہیں لیکن اب ہم یہاں پہ اس کی جب ڈسکشن کرنے کے لئے جائیں گے ایکنومکس کے اندر تو یہ تھوڑی سی اس کی دیفنیشن غالباً جو آپ کے ذماغ میں ہے اس کے مقابلے میں تھوڑی سی جی وہ چینج ہوگی ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھی گا کہ ڈیمانڈ بیسیکلی جی وہ چیز کیا ہے ڈیمانڈ کے بارے میں ہم دو چیزیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ is the willingness and ability to purchase something اب یہاں پہ دو characteristics میں نے آپ کے ساتھ ڈیمانڈ کے شیئر کی ہیں سب سے پہلا کیا ہے میں کہتا ہوں willingness number two ability to purchase something اگر آپ کسی چیز کو purchase کرنا چاہتے ہیں willing ہے آپ اس چیز کو purchase کرنے کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ability بھی ہے اس چیز کو purchase کرنے کی تو میں کہوں گا کہ willingness بھی ہے چونکہ کہ اور ability بھی ہے تو آپ اس چیز کی ڈیمانڈ create کر رہے ہیں اب اس کی جو simplest ہم example لے سکتے ہیں اپنی life سے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک بچہ ہے چھوٹا سا جو آئیس کریم purchase کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اور بچوں کا آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی چیز سے جی وہ کھانے پینے سے جی وہ دل تو بھرتا نہیں ہے especially آئیس کریم type کی اگر ہم کسی چیز کی بات کریں تو وہ بچہ سوچتا ہے کہ جی میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو میں جی وہ بہت ساری جی وہ آئیس کریم خرید کے کھاؤں گا جب میرے پاس بہت سارے جی وہ پیسے آ جائیں گے right now اگر یہ کوئی آئیس کریم purchase نہیں کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ جی اس کی ability purchase کرنے کی zero ہے لیکن اس کی willingness جی وہ بہت ہائی ہے اس کیس میں دو میں سے ایک characteristic تو پورا ہو گیا کہ جی یہ willingness تھی مگر ability نہیں تھی تو یہ بچہ جی وہ demand create نہیں کر رہا اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بچہ جی وہ بڑا ہو گیا جب یہ بڑا ہوا لیکن اب آئیس کریم purchase کرنے کی willingness ختم ہو گئی ہے تو again this child is not creating demand in the market ٹھیک ہے جی تو جو پہلا جملہ ہم نے یہاں پر sorry پہلا جو ہم نے concept discuss کیا آج کے لیکچر کے اندر وہ ہے demand which is willingness and ability to purchase something اچھا آگے جا کے ایک confusion ہوگی اس confusion کو ہم تھوڑا سا ابھی ہی دور کر لیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ demand اور quantity demanded یہ دونوں terms جو ہم بار بار use کریں گے بہت سارے لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ demand ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ہم quantity demanded کی جگہ اگر use کریں گے تو کوئی problem نہیں ہے یا پھر quantity demanded اور demand جا وہ ایک چیز ہے ایسا ہرگز بھی نہیں ہے آج chapter number 4 ہم start جو ہم نے کیا ہے اس کے شروع کے اندر ہی میں آپ کو بھی ایک چیز بتا دوں اور بہت clear کرنے ہیں اپنے دماغے میں اسی وقت کہ demand اور quantity demanded کے اندر جا وہ فرق ہے اور یقینی طور پر فرق ہے اگر اس فرق کو ہم recognize نہیں کریں گے تو مسئلہ یہ آئے گا کہ آگے جا کے ہمارا کوئی بھی question جو ہم solve کر رہے ہوں گے کوئی بھی concept جو ہم understand کرنے ہی کوشش کر رہے ہوں گے وہ چیز clear نہیں ہوگی تو اب ہمارے پاس یہاں پر سامنے definition لکھی دی ہے اس definition کے اندر کہتا ہے quantity demanded represents an exact quantity of a good or service which is demanded by consumers at a particular price اگر میں کہوں کہ کسی ایک particular price کی میں بات کر رہا ہوں اس کے اوپر consumers جو ہے وہ x quantity جو ہے وہ demand کر رہے ہیں تو basically میں بات کر رہا ہوں quantity demanded کی جبکہ کہ demand ہمیں کیا بتاتے ہیں demand refers to the graphing of all the quantities that can be purchased at different prices ابھی یہ آپ کو دو جملے جو تھوڑ سی جو confusing لگ رہے ہوں گے کہ ایک طرف میں بات کر رہا ہوں quantity کی جو particular price کے اوپر ہے دوسری طرف میں تمام quantities کی بات کر رہا ہوں جو different prices کے اوپر ہے ہم آگے چل کے اس کا ایک numerical create کرنے ہی کوشش کرتے ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ numerical کس طریقے سے ہوگا میں market کے اوپر واپس آتا ہوں یہاں پر in fact ہم یہ چیز جو discuss کر چکے ہیں chapter number one کے اندر کہ markets وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پر لوگ آپس میں جو ایک دوسری کے ساتھ interact کرتے ہیں buyers and sellers اور market کے اندر جو لوگوں کی demand ہوتی ہے buyers جو وہ demand determine کرتے ہیں suppliers supplier determine کرتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں milk کے کس طریقے سے market کے اندر equilibrium بناتی ہیں ہم آنے والی slides کے اندر discuss کریں گے تو law of demand ہم جو ہے وہ discuss کرتے ہیں law of demand کے اندر دیکھیں ایک عام سا ایک بہت ہی simple سی بات ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کو اگر اس law کو نہ بھی پڑھیں نا تو آپ کو یہ law جو ہے وہ یاد ہونا چاہیے آپ کو یاد ہے ہم نے پیچھلی classes کے اندر discuss کیا تھا کہ بھئی ہم economics کو پڑھنے اور economics actually ہمیں پڑھی ہوتی ہے تو اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی particular scenario کے اندر economics کیا کہتی ہے تو ہم فوری طور کے اوپر یہ find out کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر میں اس scenario کے اندر ہوتا تو میں کیا کرتا ٹھیک ہے اب law of demand کیا کہہ رہا ہے law of demand کہہ رہا ہے the law of demand states that there is an inverse relationship inverse کہتے ہیں opposite relationship کو یا negative relationship کو کہ ایک دو میں سے ایک variable اگر اوپر جائے گا تو دوسرا variable کی value نیچے آئے گی اور اگر پہلا variable نیچے آئے گا تو دوسرے variable کی value اوپر جائے گی اب ہم دوبارہ پڑھتے ہیں کہ law of demand state کیا کرتا ہے کہ there is an inverse اور negative relationship between price and quantity demanded وہ کہہ رہا ہے جب price اوپر جائے گی تو بھائی quantity demanded نیچے آ جائے گی اس کی ہم آسان الفاظ میں اپنے گھروں سے example لیتے ہیں اور آپ تمام لوگ جو اس scenario سے یقیناً جو گزریں گے یا گزر چکے ہوں گے اور daily basis کے اوپر ہم اس scenario سے گزرتے ہیں کہ ہمیں گھر میں کہا جاتا ہے آج کل tomato کی price جو بہت اوپر جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں گھر کے اندر کہا جاتا ہے کہ tomato لے کے آ جاؤ مارکٹ کے اندر گھر والوں کو اگر نہیں پتا ہوتا کہ tomato کی price کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مارکٹ جاؤ اور جو اگر 25 روپے کلو tomato ملتے ہیں تو ایک کلو purchase کر کے لے کے آ جاؤ سوری دو کلو purchase کر کے لے کے آ جاؤ اگر 50 روپے ہیں تو ایک کلو لے کے آ جانا اگر 100 روپے کلو ہیں تو آزہ کلو لے لینا اور اگر 200 روپے کلو tomato ملنے ہو تو tomato خریجنے کی ضرورت نہیں ہے دہی لے کے آ جانا بیرینی اس سے بھی بن سکتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہماری usual life کے اندر ہوتا ہے اگر ہم اپنے اس consumption pattern کے اوپر غور کریں اپنی willingness اور ability کی بات کریں تو جیسے جیسے tomato کی price بڑھ ڈی تھی یعنی پچیس سے پچاس اور پچاس سے سو اور سو سے دو سو جب tomato کی price ہوئی تھی تو ہم نے gradually tomato کی جو quantity demanded تھی وہ اپنی decrease کرتے چلے گئے کہ پچیس میں دو کلو پچاس میں ایک کلو سو روپے میں آزہ کلو اور اگر دو سو روپے ہوگا tomato تو ہم purchase نہیں کریں گے ہم نے کیا کیا price پڑھتی جا رہی ہے اور ہم quantity demanded decrease کرتے جا رہے ہیں اس کی دو وجوات ہو سکتی ہیں وجہ number one تو یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے جیسے کسی بھی product یہ service کی price increase ہوتی ہے ویسے ویسے یا تو آپ کی willingness متاثر ہو رہی ہوتی ہے یا پھر آپ کی ability متاثر ہو رہی ہوتی ہے بعض لوگوں کی جو جہاں willingness متاثر ہو رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی چماتر چونکہ کہ مہنگا ہو گیا تو میرے پاس اب خریدنے کے لیے اس کو کم پیسے موجود ہیں تو میں اس کی کم quantity purchase کر دوں گا بعض cases کے اندر آپ کی quantity صوریح آپ کی willingness کے اوپر آپ کو compromise کرنا پڑا ہوتا ہے کہ جی price بڑھ جاتی ہے تو آپ خرید تو سکتے ہوتے ہیں آپ کی ability تو ہوتی ہے لیکن آپ کی willingness change ہو جاتی ہے اس چیز کو purchase کرنے کی کہ نہیں اور اگر alternate نہیں ہے تب بھی بعض cases کے اندر ہم اس product کو purchase کرتے ہیں اس لیے کہ ہم ہماری کم ہوتی چلی جاتی ہے جی اس کی price change ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم next slide تو پر جاتے تو ہم demand schedule بنائیں گے آپ ایک کام کریں کہ پین اٹھائیں اور ایک paper اٹھائیں in fact میں یہاں پہ whiteboard پہ جا رہا ہوں اور میں یہاں پہ چیزیں لکھ دیتا ہوں کہ these are the concepts that we are going to discuss today سب سے پہلے ہم discuss کریں demand اس کے بعد ہم نے discuss کیا ہے quantity demanded پھر ہم نے discuss کیا ہے law of demand 4 number پہ ہم discuss کر رہے demand schedule 5 number اس کے بعد ہم discuss کریں گے determinants of demand changes in quantity demanded movement along the demand curve shifting of curve and determinants of demand plus ہم discuss کرنے کے جی جائیں گے یہی سارے concepts supply کے ساتھ اور اس کے بعد ہم discuss کریں گے equilibrium so دیکھیں ہم یہ سارے concepts برشی کے لئے discuss کرنے کے جا رہے ہیں کہ demand کیا ہوتی ہے ہم نے discuss something plus جو دوسری چیز ہم نے demand کے بارے میں کہی تھی کہ demand تو تمام quantities کو مل کے جو چیز بنتی ہے وہ demand ہوتی ہے اس کی میں آگے فردہ discussion کروں گا تو یہ point آپ کو انشاءاللہ مزید clear ہو جائے گا میں نے کہ quantity demand کیا ہوتی ہے یہ جو دوسری چیز یہاں پہ لکھی ہے پہلی چیز ہم نے discuss کر لی quantity demanded کیا ہوتی ہے کہ کسی particular price کے اوپر لوگ کتنی چیز purchase کرنے کے لیے تیار ہیں وہ کتنے willing ہیں اور کتنی ability ہے ان کی کسی چیز کو purchase کرنے کی لیکن کسی ایک particular price کے اوپر تمام prices میں بات نہیں کہا اچھا law of demand کہا تھا جب price اوپر جاتی ہے تو quantity demand rate نیچے آئے گی اور جب price نیچے آئے گی تو quantity demand rate اوپر جائے گی اب اگر ہم اپنی صرف demater لینے تو اس example کے اندر ہمیں تینوں چیزیں مل جاتی ہیں جب میں نے کہا کہ 25 روپے 2 kilo 50 روپے 1 kilo 100 روپے 1 kilo اور 200 روپے 0 تو یہ جو چار prices اور چار quantities discuss کی ہیں اگر میں چار prices کو لوں تو مجھے پتہ چل جاتا کہ different prices کے اوپر لوگ کتنی quantity demand کر رہے تو میں چار وں کی چار چیزوں کو جب لیتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا کہ demand کتنی ہے لیکن کسی ایک particular price کو اٹھا لیتا ہوں یعنی 50 روپے پر 1 kilo purchase کر چاہتا ہوں تو میں بت بات کر رہا ہوں quantity demanded کی اچھا یہ اس کے بعد ہم demand schedule بنانے کے لئے چاہتے ہیں اور demand schedule ہم دیکھتے ہیں اب آپ کے پاس یہ screen واپس آگئی ہوگی ہماری demand schedule جس کے اوپر بنا ہوا ہے اب دیکھیں اس demand schedule کو ذرا سا غور سے دیکھئے اب اس demand schedule کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں آرہی ہیں جو بھی ہم نے discuss کی تھی یہاں پہ آپ دیکھیں غور سے تو یہاں پہ اس نے word use کی quantity اور left side کے اوپر اس تمام prices اور تمام quantities کو اٹھا لیتا ہوں ایک ساتھ تو یہ میں ایک demand schedule بنائی ہے جو کسی بھی product کی demand کو represent کر رہا ہے اس demand schedule کے مارک 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 یہ بتا رہا ہے کہ اگر price of ice cream 3 dollar ہے تو quantity of ice cream ہماری zero ہوگی بلکل ہمارے tomato کی طرح یہ extremely expensive ہو چکی ہے لوگوں نے quantity purchase کرنا ختم کر دی ہے ہم دیکھتے کہ next point ہمارا کہا دیکھتے ہمارا next point 2.5 کے اوپر 2.5 جب price ہو جائے گی لوگ 2 units ice cream کے جب purchase کر دیں گے بلکل اسی طریقے سے جب ہماری price 2 ہو جائے گی تو ہمارے units جو ہے وہ 4 units purchase کرنا شروع کر دیں گے ہماری price اگر مزید کم ہو گئی تو لوگ مزید اس کی units purchase کرنا شروع کر دیں گے اور اگر اس کی price 1 dollar کے اوپر آگئی ہماری ice cream کی تو 8 units purchase chaste کر چاہتے ہیں اور 0.5 کے اوپر لوگ 10 units purchase کر نا چاہتے ہیں اور اگر price 0 ہو جائے گی یہ کہہ رہے ہیں اگر price 0 ہو جائے گی تو لوگ 12 units purchase کر chaste جب میں اپنے تمام dots جو یہاں پہ graph کے اوپر جو draw کر لی ہیں تو میں جب ان تمام dots کو آپ میں ایک دوسرے روپیز 0 5 اور یہاں پہ ہم جاتے کہتے کہ 6 is the quantity demanded at the rate of 1 0 5 یہ quantity demanded ہمیں اس شیدیول کے اندر بھی نظر آ رہی ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جس سکتے گے اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ demand کذر ہے تو آپ کہیں گے کہ demand کا شیدیول جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ بناوا نظر آ رہا ہے جس کے اوپر میں نے مارک کیا ہے اور demand کا قرب ہمیں یہاں ریلیشنشپ ہے اگر پرائیس اوپر جائے گی تو quantity کی جائے گی ایک dot مجھے نہیں بتا رہا اگر price نیچے جائے گی تو quantity کی جائے گی ایک dot مجھے نہیں بتا رہا اگر price کے اندر 10 روپے کا اضافہ ہوگا تو quantity کے اندر کتنی کمی یا کتنی زیادتی جب ہم دوسرے point کے اوپر جاتے ہیں اور دوسرے کے بعد تیسرے point کے اوپر جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ there is inverse relationship between price and quantity demanded اور جیسے price جو ہے وہ نیچے آئے گی ویسے quantity demanded آگے بڑھتی جائے آپ اس relationship کو بڑی آسانی سے observe کر سکتے ہیں اس graph کے اندر کہ جب price نیچے آرہی ہے quantity demanded اوپر جاتی ہے اور جب price اوپر جاتی ہے تو quantity demanded پیشے کی طرف جاتی ہے یہ ساری چیزیں آپ observe کر سکتے ہے اس graph کے اندر بڑی آسانی سے ہے ٹھیک جی تو ہمارا law of demand کیا suggest کر تھا ہم اپنے screen کے اوپر واپس جا کے دیکھتے ہیں وائیڈ board کے اوپر ہم نے کہا demand کیا ہوتی ہے prices اور quantities کے relationship کو بتاتا ہے quantity demanded کیا ہوتی ہے ایک single quantity جو لوگ demand کر رہے ہیں کسی particular price کے اوپر law of demand کہتا تھا کہ price اوپر جائے گی تو quantity نیچے آئے گی اور اگر price نیچے جائے گی تو quantity اوپر جائے گی demand schedule ہمیں یہ بتاتا تھا کہ ان دونوں کا آپ اس کے اندر demand ٹھیک ہے تو میں واپس جاتا ہوں اپنی slides کے اوپر اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے determinant سے میں نہیں یہا سے فیلحال market price کو یہاں سے delete کر دیا ہے درواز یہ confusion create کرے گا دیکھیں اب اس graph پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس graph کے اندر چل رہے ہمیں اگر کسی بھی product کی price change ہوگی اور 0.5 سے 1 کے اوپر چلی جائے گی تو کیا ہوگا ہماری quantity بھی 10 سے 8 کے اوپر چلی جائے گی جب کسی بھی پر تو میں اسی demand curve کے اوپر اسی demand schedule کے اوپر ایک point سے اٹھ کے دوسرے point کے اوپر چلا جاؤں گا اور ہماری movement ہوگی along the demand curve کس طریقے سے 0.5 سے جب 1 کے اوپر گئی ہے میری price so ہماری quantity 10 سے 8 کے اوپر آگئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ دوبارہ جہی ہاں پہ curve کے اندر جب آپ کو draw کر کے بتائے کہ اگر میری price 0.5 سے 1 کے اوپر چلی گئی ہے تو میری quantity demanded 8 سے 10 سے اوپر آجے گی دیکھ رہا پہلے 10 تھی quantity demanded آب quantity demanded 8 ہو گئی ہے price 0.5 تھی اور price 1 ہو گئی ہے ہم نے observe کیا کہ جب اس product کی price change ہوئی تھی تو quantity demanded change ہوئی لیکن کیا ہمارے curve left یا right تو پر move ہوا نہیں ہرگز نہیں ہمارا curve exactly اسی جگہ پہ کھڑا ہوئی جہاں پہ ہمارا curve پہلے بھی تھا ہمارا demand schedule exactly اسی جگہ پہ کھڑا ہوئا ہے جس جگہ پہ ہمارا curve پہلے موجود تھا وہی پہ تک آپ دیکھ سکتے یہ curve اپنی جگہ سے نہ left ہوا ہے نہ right ہوا ہے اور نہ ہمارا demand کا schedule change ہوا پورا schedule اپنی جگہ پہ موجود ہے اس لیے price change 0.5 سے 1 چلی گئی تھی لیکن ہماری demand کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا ہے quantity demanded change ہو گئی اور اپ دفعہ ہم یہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آ موڈ ڈیوی بیلی چلی بیلی چلی طوی اگر اگر اس کا مطلب یہ کہ اگر میں پرائیس اور کونٹیٹی کے رلیشنشپ کو ایکسپلور کرنے کے لئے جا رہا ہوں انویسٹیگیٹ کرنے کے لئے جا رہا ہوں انویس کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو مجھے باقی تمام فیکٹرز کو کونسٹینٹ کنسیدر کرنا پڑے گا اتنے سارے ویریبلز ہمارے پاس ہو جائیں گے کہ ہمارا ہمیں ان کا آپس کا رلیشنشپ ہم ان کا دیکھنا ہمارے لئے جا ہے وہ ناممکن ہو جائے گا تو یہ ایک چھوٹی سی ازمشن ہے جو ہم ہر جگہ پہ اس کو یوز کریں گے کہ جب پرائیس اور کونٹیٹی کا رلیشنشپ دیکھ رہے ہیں جب کسی بھی دو اور ویریبلز کا ہم رلیشنشپ دیکھ رہے ہیں تو باقی تمام جو فیکٹرز ہوں گے مثال کے طور پر سیزن ہو سکتا ہے ٹیسٹ ہو سکتا ہے دوسری پروڈکسی پرائیسز ہو سکتی ہیں مارکٹ کی ڈیفینیشن دو سکتی ہیں ان تمام چیزوں کو ہم کونسٹینٹ رکھیں گے جب ہم دو ویریبلز کے آپس کے رلیشنشپ کو چیک کر رہوں گے اچھا یہ ہم نیکس سلائٹ کو پر جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مارکٹ ڈیمانڈ جو وہ کیا ہوتی ہے یہ مارکٹ ڈیمانڈ کا اگر یہاں پہ کوئی مارکٹ ڈیمانڈ کا کوئی ہمارے پاس نمیریکل چھوکے کے نہیں بنا ہوا ہے تو میں یہاں پہ اس پیج کے اوپر ایک چھوٹا سج ہے وہ نمیریکل یہاں پہ بناتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ پرائیس ہو سکتی ہے اور کیوں اور میں کسی بھی دیکھیں انڈیویزیول کا نام لکھ دیتا ہوں میں نے کہا کہ احمد کی کونٹیٹی ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے اور اپنا ہی نام لکھ دیتا ہوں میری کونٹیٹی ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے اور ایک مارکٹ کی جو ہے کونٹیٹی ڈیمانڈڈ اب پرائیس جو ہے وہ آئیس کریم کی تھی مثال کے طور پر 10 روپیس اور 8 روپیس 6 روپیس 4 روپیس 2 روپیس یہ جو ہے وہ مارکٹ کے اندر جو ہے وہ پرائیس تھی آئیس کریم کی اب احمد کہتے ہیں کہ جی اگر جو ہے وہ 10 روپیس پرائیس ہوگی تو میں ایک یونٹ پرچیس کروں گا میں نے کہا کہ میں دو یونٹ پرچیس کروں گا اور بلکل اسی طریقے سے انہوں نے کہا اگر پرائیس کم ہو جائے گی تو میں دو یونٹ پرچیس کرنے لگوں گا میں نے کہا میں چار یونٹ پرچیس کروں گا انہوں نے کہا پرائیس کم ہو جائے گی اگر مزید تو میں تین یونٹ پرچیس کروں گا میں نے کہا کہ میں چھ یونٹ پرچیس کروں گا جب پرائیس وزید کم ہوئی تو احمد نے چار یونٹ پرچیس کرنا شروع کر دیئے اور میں نے آٹھ یونٹ پرچیس کرنا شروع کر دیئے اب ٹرائس ہو گئی دو روپے تو انہوں نے پانچ یونٹ پرچیس کرنا شروع کیے اور میں نے جو وہ دس یونٹ پرچیس کرنا شروع کیے جب پرائس بلکل زیرو کو پر چلی گئی تو مجھے نہیں پتا زیرو کو پر یہ پرچیس کریں گے یا بھار علی کے حاصل کریں گے تو انہوں نے جو وہ سکس یونٹ حاصل کیے جب زیرو ہو گئی پرائس جبکہ کہ میں نے بارہ یونٹ حاصل کیے اب دیکھیں یہ تو جو وہ individual demand ہے احمد کی جو میں اوپر سے لے کے نیچے تک یہاں پر دیکھتا ہوں کہ احمد کی demand کیا ہے کہ 10 پہ 1, 8 پہ 2, 6 پہ 3, 4 پہ 4, 2 پہ 2 اور 0 پہ 6 عمر کی individual demand کیا ہے کہ اگر price 10 روپے ہوگی تو میں 2 units purchase کروں گا price 8 روپے ہوگی تو میں 4 units purchase کروں گا market demand کس طریقے سے calculate کی جائے گی کہ میں individual demands کو جب میں sum کر دوں گا تو میرے سامنے market demand آ جائے گی اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت simple idea ہے اب اگر میں آپ سے individuals کی demand آپ کو دیکھے کہا ہوں کہ market demand calculate کریں تو آپ بڑی آسانی سے market demand calculate کر سکتے ہیں تو ہماری market demand کیا ہو گئی 3, 6, 9, 12, 15 and 18 یہ میرے کلک کرتے ہیں اس کا structure خراب ہو گیا لیکن ابھی تک آپ امید ہے کہ اس کو دیکھ چکے ہوں گے understand کر چکے ہوں گے اس لئے میں اپنے slides کے اوپر واپس آتا ہوں chose you can please question خانقیات the determines of demand m sp جب پریس چینج ہوتی ہے تو کونٹیٹی ڈیمانڈٹ چینج ہوتی ہے جو دوسری چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم اسی ڈیمانڈ شیڈیول کے اندر رہتے ہوئے ایک پوائنٹ سے اٹھ کے دوسرے پوائنٹ پر چلے جاتے ہیں کہ اگر پرائیس آٹھ سے دس کے اوپر گئی ہے تو کونٹیٹی ڈیمانڈٹ جائے وہ انکریز ہو جائے گی ہم اسی Demand Schedule میں ایک Quantity Demand Rate سے دوسری Quantity Demand Rate کو پر پہنچنے جائیں. تو Quantity Demand Rate کا Determinant کون ہوا? Price. کہ جب کبھی بھی Price Change ہوگی, Quantity Demand Rate Change ہوگی. جب کبھی بھی Price Change ہوگی, تو Movement Along the Demand Curve ہوگی. Demand Curve اپنی جگہ سے نہیں ہلا, Demand Schedule اپنی جگہ سے نہیں ہلا. لیکن بعض cases کے اندار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے Consumer کی Income چینج ہو جاتی ہے. بعض cases کے اندار ایسا ہوتا ہے کہ جو Related Goods والی چیز یہاں پہ لکھی دیئے ہیں. ایک سیکنڈ پلیز میں اس کو فور سکرین کر دوں. بعض cases کے اندار ایسا ہوتا ہے کہ market price کو میں delete کر سکتا ہوں. اوڑ کیجئے گا فریز. اس کو میں چھوڑا تھا. ایسا ہم یہاں پہ تھے. جی تو میں recall کرتا ہوں. سوڑا سا میں نے کہا کہ جب price change ہوتی ہے تو quantity demanded change ہوتی ہے. جب price change ہوتی ہے تو Demand کا شیڈیول اپنی جگہ پہ رہتا ہے لیکن ہم ایک پوائنٹ سوٹ کے دوسرے پوائنٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں. اور اسی بات کی تیسری implication یہ ہے کہ جب price change ہوتی ہے تو movement along the demand کر ہوتی ہے. ہم اسی demand کر پہ ایک جگہ سوٹ کے دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں. لیکن جب price کے علاوہ کچھ دوسرے factors change ہوتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہی prices کے اوپر پہلے سے زیادہ quantity purchase کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اسی price کے اوپر پہلے سے زیادہ quantity purchase کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری demand کا کارس جو ہے وہ left جو ہے وہ right side کے اوپر شیفت ہو جاتا ہے. جب آپ اس کا کوئی بھی graph پرو کر کے دیکھیں گے تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک اپنے پاس سیفر کے اوپر لکھ لیجئے کہ اگر ایک شخص دس روپے کے اندار ice cream کے 20 units purchase کرتا تھا. اب اس کی جہاں وہ income increase ہو گئی اور یہ 20 روپے کماتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ice cream کی quantity بھی double کر دے گا. تو اب اس کی جو quantity demanded والا جو thought ہے جو ہم curve کے اوپر لگاتے تھے وہ 10 اور 20 کی وجہے جو ہے وہ کدھر چلا جائے گا وہ right side کے اوپر shift ہو جائے گا ہمارا curve. اس لیکچر کو فلحال میں یہاں پر روک رہا ہوں آپ دوبارہ لاغ ان ہوں گے انہی جو اسی پاسپورڈ اور یوزر نیم کو use کرتے ہوئے اس لئے کہ ہمارا pro version نہیں ہے اور یہ ہماری جو ایک منٹ سے بھی کم وقت چرسے میں یہ سیشن ختم ہونے والا ٹھیک ہے تو آپ جو دوبارہ اس کو لاغ ان کریں گے وہی یوزر نیم اور پاسپورڈ یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے جنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بارو آپ کے ساتھ ایک منٹ